اگر کسی پرندے کی چونچ ٹوٹ جائے تو وہ بھوکا مر جائے گا کیونکہ بینا چونچ کے وہ کچھ کھانے ہی سکے گا لیکن ایگل ایک ایسا پرندہ ہے جو جانبوچ کے اپنی چونچ توڑتا ہے ایگل یہ جانتے ہوئے بھی کہ بینا چونچ کے وہ کچھ کھانے ہی سکے گا اور مر سکتا ہے تو وہ جانبوچ کے اپنی چونچ کیوں توڑتا ہے چلی یہ جانتے ہیں دوستو ایک ایگل 320 کلومیٹر پر گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور اپنی نکیلی چون سے کسی بھی بڑے شکار کو چیر پھار سکتا ہے لیکن ایک ایگل کی عمر 30-40 کے آز پاس ہو جاتی ہے تو اس کے پنک پہلے سے بھاری ہو جاتے ہیں اور اس کی چونچ کی شاب نیس کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایگل نہ تو صحیح سے اڑ پاتا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پاتا ہے اور اس کے مرنے کی نوبت آ جاتی ہے تب اس کے بعد یہ ایک بہار پر چلا جاتا ہے اور پتھر پر مار مار کر اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے تقریباً 3-4 مہینے بعد اس کی نئی چونچ واپس آ جاتی ہے اور پھر اس نئی چونچ سے وہ اپنے پنک اکھار کر پھینک دیتا ہے پھر 3-4 مہینے بعد اس کے نئے پنک آ جاتے ہیں 6-7 مہینے کی تکلیل کے بعد ایگل پھر سے پہلے کی طرح آسمان میں پھر سے راج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے